اسلام علیکم ویڈیو اسی اچھے گرافکز آپ سب مجھے اچھے گرافکز کے نام سے جاتے ہیں بٹ میرے نام حسان احمد ہے اور میں آپ لوگ انفرمیٹک ویڈیوز لاتا رہتا ہوں اور جو بھی ویڈیو میں لے کر آتا ہوں پہلے اس میں پریکٹیکلی اپنے اوپر ایمپلیمنٹ کرتا ہوں یہ پریکٹیکلی چیک کرتا ہوں کہ جو میں بات کنوے کرنا چاہتا ہوں وہ آثنٹک ہے یا نہیں سو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ اپنا سی او ڈی اکاؤنٹ ٹی سی ایس یا لیوپرڈ میں کس طریقے سے بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ دو ایسی کمپنیز ہیں جو ہر جگہ آپ کا پارسل پہنچا سکتی ہیں اس کے علاوہ جتنی کمپنیز ہیں ان میں زیادہ ایشیوز ہوتے ہیں کہ مختلف ایریاز میں نہیں جاتے ہیں لیکن ٹی سی ایس اور لیوپرڈ دونوں ایسی کمپنیاں ہیں جو کہ بہت بڑی ہیں اور یہ آپ کا پارسل ہر سٹی میں ہر کونے تک پہنچانے میں آرام سے آپ کا گردان عدا کر سکتے ہیں تو سیمپل سب سے پہلے میں آپ کو بتا ہوں لیوپرڈ کا اکاؤنٹ کس طریقے سے بنتا ہے لیوپرڈ کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس آپ کا بینگ اکاؤنٹ کی چیک بک ہونی چاہیے اس چیک بک کو آپ نے لے کے جانا ہے لیوپرڈ کے قریبی آفیس اور اس چیک بک میں سے ایک قدر چیک کی بلینک چیک کی فٹو کاپی کروانی ہے اور اپنے ایسی کی فٹو کاپی کروانی ہے لے کے جانا ہے آپ نے قریبی لیوپرڈ کے آفیس اور وہاں جا کر آپ نے ان کو وہ چیزیں دکھانی ہے اور اپنا سی او ڈی اکاؤنٹ ہاتھ کے ہاتھ کھلوا لیں گے لیکن جب آپ لیوپرڈ میں سی او ڈی اکاؤنٹ کھلواتے ہیں تو آپ کو ایک چیز پتا ہونی چاہیے کہ جب بھی آپ لیوپرڈ میں کوئی شپمنٹ پروسس کروانا چاہتے ہیں لیوپرڈ کو اپنی کوئی سی بھی سی وڈی ایکاؤنٹ کی کوئی سی بھی شپمنٹ دیکھ کر چاہتے ہیں کہ وہ آگے لے جائیں اور وہاں سے آپ کو پیمٹ وصول ہو تو لیوپرڈ والی کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پہلے ایڈوانس میں سی وڈی کی اماؤنٹ دے دیں یعنی کہ ان کے جو اماؤنٹ بنتا ہے جو لیوپرڈ کمپنی اپنا اماؤنٹ رکھتی ہے کہ چون ڈیلیوری سے کاٹتی ہے جو ان کا ڈیلیوری چارجز ہوتا ہے وہ ایڈوانس میں آپ سے لے لیتے ہیں وہ ایک سو بیس بھی ہو سکتے ہیں وزین ای سٹی وون فورٹی بھی ہو سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یا ویٹ اور ٹو ہنڈر اوپ بھی ہو سکتے ہیں سٹی ٹو سٹی ان کا کیا ریٹس ہے مجھے نہیں پتا بٹ یہ چیز آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ وہ ایڈوانس میں آپ سے ڈیلیوری چارجز لے لیتے ہیں ان کیز اگر آپ کی ڈیلیوری فیل ہو جاتی ہے اور وہاں پر غلطی آپ کے ہی کسٹمر کی ہوتی ہے کہ وہ کالنے بھی کہہ رہا ہوتا ہے اس نے ایڈر غلط دیا ہوتا ہے یا کچھ اور مسائل ہوتے ہیں تو آپ کی جو ڈیلیوری فی آپ پے کر چکے ہیں وہ آپ کا واپس نہیں ملتی تو یہاں پہ آپ کا ٹوٹی لوس ٹھیک ہے اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر اپنا لیپرٹک اکاؤنٹ بنانا ہے ورنہ تو پھر آپ نے کسٹمر سے ایڈوانس میں ڈیلیوری کے پیسے وصول کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد اپنے آرڈر پروسس کرنے ہوتے ہیں اب نمبر دو میں ٹی سی اس کی بات کر لیتا ہوں کہ ٹی سی اس میں آپ نے جب اپنے اکاؤنٹ سی او ڈی بنوانا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے اور کیا آپ پروسس اپنے فالو کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ٹی سی اس پہ اکاؤنٹ بنوانے کے لیے آپ قریبی کسی بھی ٹی سی اس کے دفتر جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو کسی کسیم کی انفرمیشن نہیں ملے گی وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ہیڈ آفیس میں وزٹ کرنے ہیں وہاں پر ہماری جو ریپریزنٹیٹیو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے پاس ایک گھر بیٹھے ایک آسان طریقہ ہوتا ہے آپ نے سمپل ٹی سی اس کی ویب سائٹ کو اپن کرنا ہے وہاں پہ ای کامر سولیشن آ رہا ہوتا ہے ای کامر سولیشن میں جا کر آپ ٹی سی اس کو ایزلی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ کے پاس سی اوڈی اکاؤن اپنی کے لیے آپ کی ڈیٹیل مانگے گا آپ نے ان کو فل اپ کر کے ساری ڈیٹیل اپنے موبائل نمبر جو آپ کا اون ہو ای میل جو آپ کے پاس ایک ایکٹیو ہو وہ سب ڈال کر وہاں پہ سب میٹ کرنا ہوتا ہے then within 24 hours to 36 hours آپ سے وہ کانٹیک کر لیتے ہیں اور اس کے اندر آپ کے پاس ایک ای میل وصول ہوتی ہے جس میں آپ کو منچن کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کن ڈاکومنٹس کو وہاں پہ سب میٹ کرنا ہے پہلے جو ٹی سی اس پر ای میلز آیا کر دی اس میں لکھا ہوتا تھا سیمپل کے انڈرٹیکنگ فارم ٹی سی اس فارم اور اس ٹیمپے پر کے اوپر پرنٹ کرنے والے فارم بٹ ان کی طرف سے کوئی بھی فارم پروائیڈ نہیں کیا جاتے تھے لیکن اب جو ہی میلز آتی ہیں ٹی سی اس کی طرف سے اس میں بقاعدہ سارے فارمز اٹیج ہوتے ہیں آپ نے سیمپلی کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ان فارمز کی پرنٹ آؤٹ نکلوانے ہوتے ہیں اور آپ نے ان کو فلپ کر کے ان کو سب میٹ کرانا ہوتا ہے بٹ یہاں پہ بات یہ ہے کہ ٹی سی اس والے کیا کرتے ہیں اٹی سی اس والے سیمپلی آپ کو دو ادھر در انڈر ٹیگنگ فارم دے جاتے ہیں جس میں سے ایک ہوتا ہے جو اس ٹیمپے پر کے اوپر پرنٹ کروانا ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو کسی بھی فرم کے لیے ہوتا ہے یعنی کہ اگر آپ ایک کمپنی ہے اور آپ کا لیٹر ہیڈ ہے تو آپ نے اس کے اوپر اس فارم کو پرنٹ کرنا ہوتا ہے بٹ اگر آپ کے پاس لیٹر ہیڈ نہیں ہے اور آپ ایک انڈیویجولی آن لائن کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کس طریقے سے اس لیٹر ہیڈ کے اوپر پرنٹ کریں گے کیونکہ آپ کے پاس لیٹر ہیڈ ہے نہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سیمپلی آپ کا جو اپنا برینڈ کا کوئی لوگو آپ نے بنایا ہوتا ہے لیٹ سپوز آپ نے ویب سیڈ کے لیے کوئی بھی لوگو ڈیزائن کیا ہوا ہے آپ اس لوگو کو اس پیج کے اوپر کی طرف بالکل ٹاپ پر اس کو پرنٹ کروائیں گے پہلے اپنے پاس فائل کوپن کر لیں اور اس میں اپنا لوگو سیٹ کر کے اس کی فائل آپ کے پاس کلر پرنٹر ہے تو آپ خود پرنٹ کر لیں نہیں تو آپ بزار سے کروا لیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے آپ نے ایک عدد ان کا سٹیمپے پر کا ہوتا ہے فارم وہ اپنے سٹیمپے پر کے اوپر پرنٹ کروا گئے ان سب کو فل اپ کر کے دین اس کو سکین کرنے کے بعد اپنا ایمیل میں ریٹن اس کو جواب دی دینا ہوتا ہے اور نہیں تو اگر آپ کی پاس آپ کی سہل اپی سنٹیپوں کو موجود ہے تو آپ اس کو سکین کر کے پی ڈی ائی� بنائے ان کو ڈیریک سینڈ کر دیں bitondor ڈی ریٹن کر دیں within 24 hardest آپ کا ڈی سی اس کا سی ڈی اکاؤنٹ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ڈی سی اس کا سی ڈی اکاؤنٹ کو فائدہ یہ ہے کہ ٹی سی اس والے آپ سای ڈیمیرے ہیں detailed آس میں پر انہیں Она نہیں مانگتے اور ٹی سی اس کی آفیسز ہر شیئر میں تقریب surgeries کہ کس جگہ لوگو کس چیز کی ضرورت ہے تو میں اس چیز کے اوپر رسیکچ کر کے ایک نئی ویڈیو بنا دیتا ہوں اپنا بہت خیال رکھی گا اللہ حافظ